بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس اپریل بروس بودھ ہم بات کریں گے دعائی مشوز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے اور اس تحریری حکم نامہ کے بعد جو بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے یہ اسکو نوٹس کیس ہے جو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام پر دھائی کورٹ ججز کے حوالے سے جو ان کے خط کے حوالے سے اسکو نوٹس لیا گیا تھا اس پر یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور تحریری فیصلہ جو سامنے آیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اختلافی نوٹ لکھا ہے بینچ چھوڑ کر جانے والے بینچ سے علیدہ ہونے والے جسٹس یا یہ آفریدی صاحب نے اس میں انہوں نے کون سے پوائنٹس ریز کی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بات میں آپ کو بتاتا جلوں کہ اس سارے معاملے میں جسٹس ستر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ ہے اور وہ اختلافی نوٹ پانچ صفات پر مشتمل ہے اور وہ ایسا اختلافی نوٹ ہے جو ان پانچ جو چھ ججز کے خط سے زیادہ سخت قسم کا اختلافی نوٹ ہے اس کے اوپر انفیالہ کل چونکہ وہ ڈیٹیل بھی لوگ بنے گا وہ تمام آرڈر میں نے اپنے پاس منگوا لیا ہے چونکہ ویب سائٹ پر یہ وہ واحد آرڈر ہے جو ویب سائٹ پر جاری نہیں ہوا پہلے تو اختلافی نوٹ بھی ویب سائٹ پر جاری ہوتے تھے ابھی تک جاری نہیں ہو سکا شاید سپریم کورٹ کی چھٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے یا جو بھی ہے ویسے ریٹن آرڈر تو مل گیا ہے لیکن وہ پبلک نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور پھر جو جسٹس ستر من اللہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس سارے معاملے پر اور مبینہ مداخلت پر اور جو حکومتی کنڈکٹ پر اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انہوں نے بارہ کے بارہ جو صفحات تھے ہیں اس فیصلے کے ان کو انہوں نے مسترد کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل تفصیل سے اس کے اوپر ویلوگ کروں گا اور میں آپ کے سامنے وہ پولا اختلافی نوٹ پڑھ کے سناؤں گا آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا جو اسکو نوٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے جو آرڈر آ انسو او موٹو کیس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ہم آ جائیں گے جسٹس یاش افریدی صاحب کے اختلافی نوٹ پر اندر لیٹر اچھا اب یہ جو ساتھ رکنی بینچ تھا اس کی جانب سے جو اسکو نوٹس فیصلہ دیا گیا ہے پہلی جو سمات ہے اس کا فیصلہ اس میں اٹھان جنرل آف پاکستان اور آپ جانتے ہیں کہ اٹھابن منٹ گفتگو ہوئی تھی کازی فیضی صاحب کی اور پھر باقی جو ٹائم تھا وہ اٹھان جنرل آف پاکستان کی گفتگو ہوئی اور چند منٹ باقی ججز نے گفتگو کی تقریبا دو گھنٹے کی سمات میں تو وہ تمام کی تمام تفصیل لکھی گئی جی کہ اٹھان جنرل آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہماری حکومت سے پہلے کے ہیں اب وہ حالانکہ جو اس وقت بھی جبکہ یہ بات کی جا رہی ہے مئی دوہزار تئیس کی اس وقت بھی اسی شہباز شریف کی ہی حکومت تھی اور میرے خیال میں تو اٹھان جنرل بھی تب یہی تھے یا شاید یہ اٹھان جنرل نہیں تھے بہرحال تو ان کی جانب سے عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے تحریری فیصلہ میں پوری تفصیل لکھی کہ جناب اٹھان جنرل آف پاکستان نے کیا کہا اٹھان جنرل نے یہ کہا کہ ہماری حکومت ایسے کسی معاملے میں ملوث نہیں ہے ہماری حکومت جو عدلیہ کی ازادی کے ساتھ کھڑی ہے ہماری حکومت ہمیشہ عدلیہ کی ازادی پر یقین رکھتی ہے اس طرح کی جو ان کی جانب سے اسی بات پر زور دیا جاتا رہا اور عدالت نے تین چار صفحات اٹھان جنرل آف پاکستان کی جتنی گفتگو تھی اس کو تحریر کر دیا اس کے بعد عدالت نے تحریر کیا عدالت نے کہا سپریم کورڈ نے کہا کہ جو اسلامباد ہائی کورڈ کے ججز تھے اور جو ان کے خطوط تھے انہوں نے اس میں ایک ہی بات پوچھی ہے کہ جی اب ہمیں مشورہ دیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ایسے معاملے میں ہمیں کس طرح کا ریسپانس دینا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے عدلیہ کی ازادی کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے ایک تو کس طریقے سے جو ججز ہیں ان کے پاس اختیار ہو کہ اگر کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکے اور جو ججز ہیں وہ اس سارے معاملے پر کاروائی کر سکے کہ جب اگزیکٹیو کے ممبران کی جانب سے ان کو انٹرفیر کیا جاتا ہے مداخلت کی جاتی ہے یا ان کے معاملات میں دخل اندازی کی جاتی ہے تو اس وقت وہ کیا کریں کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں یا جو عدلیہ کی ازادی ہے اس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے اور ان سارے معاملات کو کیسے دیکھا جائے کہ جی ہم نے بہتر سمجھا کہ از خود نوٹس کیس میں ہم سب سے پہلے اس پر جو جو جوڈیشل سسٹم کے سب سے مین جو سٹیکھولڈرز ہیں اور جو ہمیشہ اندریہ کی ازادی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم ان سے پروپوزلز مانگ لیں کس سے جی پاکستان بار کانسل سے پروپوزل مانگ لیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے پروپوزل مانگ لیں دی ہائی کورٹس سے پروپوزل مانگیں جو تمام ہائی کورٹس ہیں ان سے ہم پروپوزل مانگیں اور دی فیڈرل گورنمنٹ اس تو وٹ شوڈ بی دی انسٹیٹوشنل رسپونس اور میکنیزم تو اڈرس دی ایشوز لائک دی ونس ریزڈن دی لیٹرے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ پروپوزلز دیں جس کے مطابق ہم اس معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں اور مستقبل میں ایسا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے اور مستقبل میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ کہ جو اب تک ہو گیا وہ ہو گیا اب ہم مستقبل میں فیوچر میں دو ناٹ آرائز ان فیوچر اور اگر مستقبل میں کچھ ایسا ہوا تو پھر اگلی بات تو پھر اگر مستقبل میں ایسا ہوا تو پھر ان کے اوپر ریسپونسیبیلٹی کو فکس کرنا اور پھر ان کے خلاف کاروائی کرنا یہ ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور اس طریقے سے ہم نے پروپوزلز مانگتے ہیں پہلے پروپوزلز لے لیتے ہیں سپریم گورڈ بارس اوٹیشن کس کی ہے پاکستان بار کونسل کون ہے اور پھر فیڈرل حکومت اور پھر جو پانچوں ہائی کورٹس ہیں ان سے یہ عدالت نے پروپوزلز مانگی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر مشاورت کے بعد یہ جو پروپوزلز ہیں یہ سپریم گورڈ آف پاکستان میں پچیس اپریل تک جمع کروائی جائیں اس میں ایک بہتر چیز یہ ہوگی کہ جب ہائی کورٹس سے پروپوزلز آئیں گی تو جو فل گورڈ ہے اس ہائی کورٹ کا وہ تمام ججز کی جانب سے پروپوزلز آئیں گی یہاں تک یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا کہ جی پاکستان بار کانسل کو اور سپریم گورڈ بار کانسل کو فریق بنایا جاتا ہے اور ان کو بھی نوٹس جاری کیا جاتے ہیں چونکہ عدلیہ کی ازادی کے لیے ان کا بھی بڑا کردار ہے پھر the office shall serve the notices of this order to the vice chairman of the پاکستان بار کانسل the president of supreme گورڈ بار association the registrar of the high courts and the attorney general for پاکستان for the federal government further as the matter involves questions as to a interpretation of constitutional law which concern the federal government the notice shall also be given to the attorney general for پاکستان under order 1 cpc under rule 1 order 27 cpc کے طاعت ان کو جی نوٹس بھیجا جاتا ہے 27 a کا order 27 a rule 1 cpc کا ڈارمی جنرل آف پاکستان کو نوٹس بھی بھیجا جاتا ہے اور پھر عدالت نے کہا جی کہ جو senior wukla کی جانب سے 1843 کی petitions ہیں جس میں اتضاد حسن ہے اور لاہور ایک اور بار association کی جانب سے حامد خان صاحب کی ہیں ان کو بھی مدنظر رکھا جائے گا اور office کو کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی دیکھ لے اب جب یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے لکھا گیا اور عدالت نے واضح طور پر کہا کہ ہم اب مستقبل کی حوالے سے چونکہ منصور علی شاہ صاحب اس معاملے میں چاہتے تھے کہ مستقبل کی حوالے سے ہم اس معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہونا چاہیے انڈ ہونی چاہیے اور ہمیں ہر صورت اس معاملے کو انڈ کرنا ہوگا اس پر جو چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس معاملے کو چھڑیں گے تو یہ عدلیہ کی ازادی پر قدغن ہے ہائی کورٹس کی ازادی پر قدغن ہے اور ہم ہائی کورٹس کے کوئی اختیارات استعمال کرنے کے مترادف ہوگا لیکن منصور علی شاہ صاحب کا یہ ماننا تھا کہ ہم اس معاملے پر مکمل طور پر ایک جو ڈاکٹرائن یا ہمیں اس کے اوپر مکمل طور پر جو پرنسپل دینے چاہیے اور ہمیں گائیڈ لائن پروائیڈ کرنی چاہیے ججز کو اس بنیاد پر یہ ساری کاروائی ہوئی اب آخر میں میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس یا یا فریدی صاحب نے اسلام بدہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط پر اسکو نوٹس سے علید کی اختیار کر لی سپریم کورٹ یہ پہلا تحریری حکم نامہ ہے اسکو نوٹس کا جو آگے جا کے فل کورٹ میں جا رہا ہے لیکن اس سے اپنے آپ کو الگ کیا اسلام بدہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط پر سوہ موٹو کیس سے علید کی اختیار کی سپریم کورٹ پاکستان میں عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت کرنے پر اسلام بدہائی کورٹ کے چھ ججز نے سپریم جیوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا جس پر چیف جسٹس کازی فیضی صاحب نے پہلے انگواری کمیشن کی طرف معاملہ گیا تھا جب کمیشن کے ہیٹ نے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا کہ یہ دائرہ اختیار سپریم جیوڈیشل کونسل کا یا سپریم کورٹ کا بنتا ہے پھر یہ معاملہ آسکو نوٹس کا آگیا اور آسکو نوٹس لیا گیا تو آسکو نوٹس پر سماعت کرنے والے ساتھ رکنی بینچ میں سے جسٹس یا یا آفریدی صاحب نے کیس کی مزید سماعت سے معذرت کر لی معزز جج نے تحریر حکم نامے میں بینچ سے خود کو علاق کرنے کے حوالے سے اگاہ کیا جسٹس یا یا آفریدی نے آسکو نوٹس کیس کے حوالے سے لکھا ہے کہ چھے ججز نے اپنے خط میں کوڈ آف کنڈکٹ ترتیب دینے کی بات کی ہے انتظامی معاملے پر عدالتی کاروائی سے منفی تاثر کیا گا سپریم کورٹ کو اس معاملے کو جوڈیشل سطح پر چلانے سے گریس کرنا چاہیے اور انتظامی سطح پر اس معاملے کو دیکھنا چاہیے جسٹس یا یا آفریدی صاحب نے نوٹ میں مزید لکھا کہ اسلام بادائے کورٹ کے پاس آئین کے تحر انتظامی اختیارات موجود ہیں لیکن چیف جسٹس یا دیگر ججز نے اختیارات کو استعمال نہیں کیا موجودہ کیس میں سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184-3 کا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چھے ججز کا جو معاملہ اس کے اوپر ضرور کاروائی ہو لیکن وہ جوڈیشل سائٹ پر کاروائی نہ ہو وہ جو انتظامی سائٹ پر اس معاملے کو دیکھنا چاہیے چیف جسٹس اسلام بادائے کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ اس سارے معاملے پر ایکشن لے سکتے تھے اور وہ کاروائی کر سکتے تھے تو انہوں نے نہیں لیا یا باقی جسٹس کو ان کے پاس تو ہی نے عدالت کی اختیار تھا ان کو کہا جاتا کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کریں ہم انتظامی سطح پر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ہم اس معاملے کو جوڈیشل سائٹ پر لے کے آتے اور جوڈیشل سائٹ پر اس معاملے کو حل کرتے اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ میں اس معاملے سے اختلاف کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو آسکو نوٹس ہے جوڈیشل سائٹ پر نہیں لینا چاہیے تھا اب یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور چونکہ اب یہ معاملہ ایسے بھی فل کورٹ میں چلا جائے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ فل کورٹ بنتی ہے تو اس میں جسٹس یا یا فریدی صاحب بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں پچیس اپریل تک جواب جمع کروانا ہے پروپوزلز جمع کروانی ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات